ہیلو گائز میں ہوں عمر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل آج ہم کھیتوں میں آئے ہوئے ہیں جہاں پر ٹیوبل ہے ٹیوبل پر نہانے کے لیے کیونکہ آج بہت گرمی ہے عید کا دوسرا دن ہے اور بہت گرمی ہونے کی وجہ سے ہم کھیتوں میں ٹیوبل پر نہانے کے لیے آئے تھے یہاں آ کر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ٹیوبل جو ہے وہ بند ہے اور اس وجہ سے ہم ادھر بیٹھے ہوئے ہیں یہ آپ میرے پیچھے یہ چار پانچ نمونے اور بھی دیکھ سکتے ہیں جس ٹیوبل پر ہم نہانے کے لیے آئے تھے اس کے میں آپ کو تھوڑی سی شکل بھی دکھاتا ہوں یہ دیکھیں آپ یہ والا ٹیوبل ہے جس پر ہم نہانے کے لیے آئے تھے آم میں آپ یہ دیکھنے نہیں کہا اس کا پیپ جو کہ انویزیبل ہے انویزیبل آپ کو یہاں پر کوئی پائپ شایب نہیں نظر آئے گا یہ اس کا کونہ آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں آپ یہ اس کا کونہ ہے یہ اس کا کونہ ہے اور یہ اس کا کھاڑا ہے اور بہتے ہیں کیا کہتے ہیں یہاں پر ہم نہانے کے لیے آئے ہوں ہیں یہ درخت آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی چھاؤں ہیں تو گائیز ابھی ہم ایک چیلنج کرنے لگے ہیں کہ یہاں پر یہ آپ درخت دیکھ سکتے ہیں میرے پیچھے یہاں اس پر ہم نے چڑھنا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس درخت پر کون چڑھ سکتا ہے اور یہاں سے چڑھنا ہے اور یہاں سے ادھر سے اترنا ہے اور یہ بہت خطرناک درخت ہے آپ لوگوں کو میں دکھاتا ہوں یہاں سے کہ یہ کس طرح سے خطرناک ہے یہ دیکھیں کس طرح سے بہت مشکل راستہ ہے یہاں پر اور بہت مشکل ہے اور یہاں پر چھپکلیاں اس طرح کے جانور بھی ہو سکتے ہیں بہت ہمیں خطرے کا سامنا کرنا پڑے گا یہاں اس درخت پر چڑھنے کے لئے تو ان سب سے یہ ایک اور بات کتنے سال پڑھانا ہے درخت پچاس سال پڑھانا ہے یہ کہہ رہا ہے کہ یہ درخت پچاس سال پڑھانا ہے اور اگر دو صدیان پڑھانا ہے یہ کہہ رہا ہے دو صدیان پڑھانا ہے لیکن حقیقت میں ہمیں کسی کو نہیں معلوم کہ یہ کتنا پڑھانا درخت ہے کب سے ہے یہ درخت لیکن یہ درخت کافی پڑھانا ہے اور ابھی ہم میں ان سب سے پوچھتا ہوں کہ سب لوگ تیار ہیں اس درخت پر چڑھنے کے لئے تیار ہیں تو شروع کرتے ہیں تو گائز میں ان سے پوچھتا ہوں کہ سب سے پہلے اس درخت پر کون چڑھے گا تو بتائیں کون جس سب سے پہلے اس درخت پر چڑھے گا سب سے پہلے ابو بکر کہہ رہا ہے کہ سب سے پہلے ابو بکر اس درخت پر چڑھے گا اور چڑھ پھر کاکا چڑھ تو گائز ابھی ابو بکر اس درخت پر سب سے پہلے چڑھنے کے لئے تیار ہے یہ درخت بہت ہی خطرناک درخت ہے اس پر بہت سے پرندوں کے گھونسلے بہت سے شہد کی مکھیوں کے چھتے اور چھپکریاں اور اس طرح کے اور بھی بہت سے جانور موجود ہیں جو بہت ہی خطرناک ہے تو ابھی سب سے پہلے ابو بکر اس درخت پر چڑھے گا یہ دیکھیں یہ ابو بکر ہے ابو بکر تیار ہو پھر اس درخت پر چڑھنے کے لئے تیار ہو گاڑ لگ رہا ہے آپ کو نہیں یہ دیکھیں ابو بکر یہ درخت پر چڑھنے لگا ہے چڑھا چڑھے چڑھے یہ دیکھیں یہ کس طرح سے چڑھا ہے ابو بکر بہت مشکلی کا سامنے آئے اور نیچے سے گاڑ لگ رہے ہیں یہ دیکھیں ابو بکر کافی اوپر پہنچ گیا ہے اس درخت پر اور بہت ہی اونچا جا رہا ہے اور یہ دیکھیں کس طرح سے بڑیک بڑیک ٹینیاں ہیں اس درخت کی جہاں پر ابو بکر ابھی چڑھا ہوا ہے اور اوپر شاہد کی مکھیوں کے چھتے بھی موجود ہیں اور بہت سے بہت سے پرندوں کے گھونسلے بھی جن سے ڈرے بغیر ابو بکر اس درخت پر چڑھا ہوا ہے ابو بکر سب سے اوپر پہنچ گیا ہے سب درخت کے اوپر سے اور میں آپ لوگوں کو کہیں دور سے دکھاتا ہوں دور جا کر ابو بکر درخت کے اوپر سے اپنا ہاتھ ہلاتا ہوگا تو گائز ابھی میں کافی دور آ گیا ہوں اور یہاں سے آپ ابو بکر کو دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کہاں پر پہنچا ہوا ہے وہ اوپر سے وہ دیکھیں کہاں پر ابو بکر کافی اوپر آ گیا ہے درخت کے یہ دیکھیں جی یہ درخت ہے اور یہ ابو بکر بیٹھا ہوا ہے اوپر سے اپنا ہاتھ ہلا رہا ہے یہ دیکھیں سب سے اوپر درخت پر پہنچ گیا ہے ابھی میں تھوڑا سا پیچھے کر کے دکھاتا ہوں آپ لوگوں کو یہ دیکھیں وہ سب لوگ ادھر نیچے بیٹھے ہوئے ہیں اور میں ابھی یہاں پر ہوں اور ابو بکر وہ اوپر سے آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہوگا آجا آجا تو گائی دیا بھی ابو بکر نیچے آ رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں بہت خطرناک تینیا اس درخت کی اور یہ میرے خیال میں یہاں سے چھلانگ لگائے گا یہ چھلانگ لگا کر نیچے آئے گا یہ بہت چوتا درخت ہے اور یہ یہ ابو بکر یہاں سے چھلانگ لگا کر نیچے آئے گا جیسے سوپر ہیرو تو گائید ابو بکر یہ نیچے آگیا ہے یہاں سے چھلانگ لگا کر آئے گا چل یہ دیکھیں ابو بکر یہاں سے چھلانگ لگائے گا یہ دیکھیں یہ آگیا ہے چھل لے لازے چھل یہ دیکھیں تو گائید ابو بکر نیچے آگیا ہے اور ہم نے اسے ایک بہت بڑا پرینک کیا ہم نے اسے ایسے کہہ کے نا اسے اوپر چڑھا دیا درخت کے اور اب ہم اس طرح پر کوئی نہیں چڑھنے والے اور یہ نیچے سے گیا اتنی مشکل سے اوپر والی چھوٹی کو ہاتھ لگا کے نیچے آیا ہم نے اسے ایسے ہمیں پرینک کر دیا اس کے ساتھ کہ ہم بھی اوپر جائیں گے سب سے پہلے تم چڑھو یہ جلدی بھا کر گیا اوپر چڑھ گیا اور ہم میں سے کوئی بھی نہیں جا رہا اس درخت پر چڑھنے کے لئے دیکھیں ساتھے لیٹے ہوئے یہاں بھائی یہ دیکھیں تو گائیز اب اب وکر اوپر سے درخت سے نیچے آیا ہے اور اب ہم اس سے پوچھتے ہیں کہ جب یہ اوپر گیا تو وہاں باہر کیسا موسم تھا کیا اس کا حال تھا کیسا اس کا تجربہ رہا ہے اوپر چڑھنے کا درخت کے تو اب ہی ہی ہے ادھر ہمارے ساتھ بیٹھا ہوا ہے بتاو اب وکر وہاں پر شاہد کی مکھیاں تھی وہاں پر دو شاہد کی مکھیاں جو کہ میرے پیچھے لگی تھی دو شاہد کی مکھیاں تمہارے پیچھے لگے پھر کہاں پھر میں جلدی جلدی درخت کی چوٹی پر چڑھا اور وہاں سے جلدی پر پس آئی تو مجھے یہ بتاؤ کہ وہاں پر موسم کیسا تھا گرمی تھی یا سردی تھی وہاں پر بڑھ باری ہو رہی تھی وہاں پر بڑھ 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 ایمان تو موہ ایمان تو موہ دیکھو یا اس کا موہ دیکھو اس کے دانت یا دانتیں صاف کر لے کام اس کام کام اس کام تو یہاں پر میں اپنے ویلوگ کو انڈ کر رہا ہوں اگر آپ کو یہاں اچھا لگے تو اس کو لائک کر دیجئے اور ابھی تک آپ نے میرے یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج کو ابھی تک سبسکرائب اور فالو نہیں کیا تو جلدی سے سبس پہلے میرے یوٹیوب چینل کو فولو اور سبسکرائب کریں اور یہاں ابھی تک کے لئے اتنا ہی ہمیں دیجئے اجازت اللہ حافظ